اترکن میں ڈیموگرافک چینج کے ساتھ ہی لفظ جہاد لینڈ جہاد سے لے کر مجار کے مددے پر جم کر سیاست ہو رہی ہے اسی بیچ کانگریس پردیش حدی اکشکرن مہارا وکاسنگر پہنچے جہاں انہوں نے کانگریس کے دیونگت نتاؤ کی سردانجلی سبا میں شامل ہو کر انہیں شرد دس منرپت کیے اس دوران انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے بھاچپا سرکار پر جم کر پرہار کیے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کی سرکار میں شکچہ مافیا بھومیاں کھنن مافیا اور شراب مافیا کا بول بالا ہے اس کے آگے انہوں نے کہا کہ قیدارنات سے سونے کی چوری بھاچپا سرکار میں ہوئی اور سرکار دو سال بعد چپی توڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ قیدارنات پرتشتہ یاترہ کے مادیم سے انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ قیدارنات سے شیلا کو واپس لائے جائے جو بھی پیسہ ٹرسٹ دوارہ اکھٹک کیا گیا ہے وہ قیدارنات مندر سمیتی کے خاتے میں ڈالے جائے وہیں میڈیا دوارہ لینڈ جہاد اور لب جہاد ڈیموگرافک چینج پر جب سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ستہ پانے کے جملے ہیں ویکاس نگر سہندر پال سنگھ کی ریپورٹ ساتھی جنہوں نے جیون پریانت کوئی بھی حالات رہے ہیں وہ کانگریس کو مجبوط کرنے کا کام کیا یود کانگریس سے جنہوں نے اپنے راجنیتک جیون کی شروعات کی آدھرنے دیویند جی جو تین بار شہرمن بھی رہے اس کے علاوہ سنسار سنگھ جی جو ہمارے پردھان رہے ہیں اور یاسین جی یہ تین ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے پورے جیون کانگریس کی آئیڈالوجی کو پسپیت پلوز کرنے کا کام کیا اور بچ سے بہتر حالات میں بھی کانگریس کا دامن نہیں چھوڑا آج دکاس نگر کے سبھی کاریکرتاؤں نے ان کی کانڈولینس یہاں رکھی تھی ان کو ستانجلی سبایاں رکھی ہے اور اسی میں سمیلیت ہونے میں آیا ہوں دیکھیں آپ لوگ کسی چیز کو کیسے لیتے ہیں میں اس کو ایسے نہیں لیتا کاریکارنی کا گھٹن ایک راجنے تک نیرنے ہے اور سہی سمیہ پہ سہی نیرنے لیا جاتا ہے پہلے بھی تین سال کاریکارنی آئی کوئی فرق اس کا نہیں پڑا فرق تب پڑتا جب میرے کاریکرم نہیں ہوتے میں ملکاتا کونے تین سال سے اترا کھنڈ میں ہر دس سے پندرہ دن میں کوئی نہ کوئی کاریکرم کر رہا ہوں اور سفل کاریکرم کر رہا ہوں اور یہ پہلی بار ہو آیا ہے کہ سرکار رہتے ہوئے جب دو سال کی سرکار ہے اس کے باوجود بھی دو دو بائی الیکشنز کانگریس نے جیتے ہیں تو کاریکارنی اور یہ سب چیزیں گھوڑ باتیں ان پر جانا نہیں ہے اور جہاں تک سنگٹھن میں رار اور راد کی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو بی جے بی میں دیکھئے ہم تو بپکش کے لوگ ہیں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن اپنی پارٹی کی ایڈیلوجی کو لیکے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ تندر ہیں ہمارے ہاں اپنی بات کہنے کا ادھکار لوگوں کو ہے اس نے اس کو آپ لوگ راڑ دیکھتے ہو کبھی کبھی جو ہمارا چوتہ اس طمعہ اس کو اپنے جو روک ہے وہ ستہ دہری دل کی اور کو بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی پرشن جو ہے ستہ دہری دل سے بھی ہونے چاہیے میں یہی آپ سے رکھت کروں